سلیبی جنگِ عروج پر تھی کنگ ریچرڈ نے بیٹی کی شادی کے لیے سات دن جنگ روکنے کی درخواست بھیجی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبول کر لی جنگ رکنے کی تلا پر پھر کنگ ریچرڈ نے سلطان صلاح الدین کو شادی میں شرکت کی تعاوت بھی دیڑا لی اور سلطان نے خلافِ توقع نہ صرف اس دعوت کو قبول کیا بلکہ این شادی کے موقع پر پہنچ بھی گئے کنگ ریچرڈ کے جرنیل یہ سب دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے کہ ایوبی ان دشمنوں کے گھر آن پہنچا ہے جو اس کی جان کی دشمن ہے سلطان نے شہزادی کی شادی میں شرکت بھی کی شہزادی اور شہزادے کو تحائف بھی دیئے اور جاتے جاتے کنگ ریچرڈ سمیت اس کے تمام جرنیلوں کے دلوں پر ایسا سکہ بٹھا گئے کہ یہی سکہ درحقیقت مسلمانوں کی قبلہ اول کی ازادی کی وجہ بنا تھا آج کا سلطان عمران خان نیازی ہے جو اکیلہ اپنے اندیکھے اور غیر محسوس دشمنوں کے خلاف لڑ رہا ہے تاریخ گواہ ہے جو لیڈر دشمن کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہیں فتح صرف انہیں کا مقدر ٹھہرتی ہے اور اگر خدا نہ فاستہ انہیں کسی طور کسی سازش کا سامنا بھی ہو تو اللہ ایسی سازش کو اس کے دشمنوں پر ہی الٹ دیتا ہے عمران خان ایک مرد کلندر ہے اور انشاءاللہ ساری سازشیں اب دشمنوں کی طرف لوٹیں گی ایسی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائیب ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اللہ حافظ